بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مصنف کا نام اور پھر خلاصہ لکھنے کو بولا جاتا ہے تو مصنف کے نام کے حوالے سے ایک سر طلبہ و طالبات دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جب وہ ہیڈنگ لکھتے ہیں مصنف کا نام تو یہاں مصنف کی جگہ وہ لفظ شاعر کا استعمال کر دیتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو رائٹر نصر لکھتا ہے یا نصر نگار کو مصنف کہا جاتا ہے اور جو رائٹر شاعری کرتا ہے یا نظم یا غزر لکھتا ہے اسے شاعر کہا جاتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ یہاں خلاصے میں آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا بلکہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مصنف کا نام دوسری بات جو اکثر طلبہ و طالبات غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے مصنف کے نام کے ہیڈنگ کے نیچے جب مصنف کا نام لکھتے ہیں تو اس میں اپنے پاس سے کوئی لفظ زیادہ یا کم کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر سبق کا خلاصہ لکھنے کو کہا جائے اور اس سبق کے مصنف کا نام علامہ شبلی نومانی ہے تو عزیز طلبہ آپ بھی لفظ علامہ شبلی نومانی ہی لکھیں گے اور اگر آپ کی کتاب میں مصنف کا نام مولانا شبلی نومانی لکھا ہے تو آپ لفظ مولانا کا ہی استعمال کریں گے آپ نے مصنف کے نام میں اپنے پاس سے نہ کسی چیز کی کمی کرنی ہے نہ کسی لفظ کی زیادتی کرنی ہے تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں یہ بہت ہی سنگین غلطیاں ہیں اور یہاں سے آپ کا آدھا یا ایک نمبر کٹا جا سکتا ہے اس سے اگر بات اکثر طلبہ و طالبات مصنف کے نام کی ہیڈنگ نہیں بناتے بلکہ خلاصہ لکھنے سے پہلے ایک جملے میں مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ سبق مولانا الطاہ حسین خالی نے لکھا ہے اور اس میں مولانا یہ فرماتے ہیں یہ سبق سرسید احمد خان نے لکھا ہے اور اس میں سرسید احمد خان یہ فرماتے ہیں تو یہ بھی ایک سنگین غلطی ہے آپ نے مصنف کا نام کی الگ سے ہیڈنگ بنانی ہے اور اس کے نیچے آپ نے مصنف کا نام لکھنے کے بعد خلاصے کا آغاز کرنا ہے اس سے اگر یہ غلطی جو اکثر طلبہ و طالبات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ خلاصہ لکھتے ہیں تو خلاصہ لکھنے سے پہلے ایک پیرا براف یا تین سے چار جملوں میں مصنف کا تعارف کرواتے ہیں تو یہ بھی ایک سنگین غلطی ہے خلاصے کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ نے اصل تحریر کو خالص کر کے لکھنا ہے اس کے اہم اہم نکات لکھنے ہیں اور جو جملے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بار بار آ رہے ہیں ان جملوں کو آپ نے حضف کر دینا ہے نکال دینا ہے اور اہم نکات کو ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے اس چیز کا نام خلاصہ ہے ایک اور غلطی جو اکثر طلبہ و طالبات کی طرف سے سامنے آتی ہے کہ وہ خلاصے میں ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں عزیز طلبہ جب ہم اصل عبارت میں سے بھی بہت سے عبارات بہت سے جملے حضف کر رہے ہیں تو اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے ریفرنسز اس میں ایڈ کریں اس میں آیات اس میں احادیث اس میں قوٹیشنز یا اس میں اشار ایڈ کریں تو یہ بھی اکثر طلبہ و طالبات غلطی کر جاتے ہیں کہ خلاصے میں وہ ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں یا پھر کسی آیت کسی حدیث یا کسی شعر پر خلاصے کا اختتام کرتے ہیں ایک اور غلطی اکثر طلبہ و طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ لکھیں گے ہمیں اتنے زیادہ نمبر ملیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ حمومن آپ کے پرچے میں دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں ایک وہ سوالات جس سے یہ طلبہ کی اس صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دریا کو کودے میں بن کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی ایک بڑی تحریر کو چھوٹی تحریر میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اس مقصد کے لیے آپ کا خلاصے کا سوال ہے اور دوسرا سوال دوسری طرح کی جو سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طلب علم کسی ایک موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے یا نہیں اور اس مقصد کے لیے تشریح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو عزیز طلبہ خلاصے میں کم لکھنے کے زیادہ نمبر ہیں جبکہ تشریح میں زیادہ لکھنے کے کم نمبر ہیں تو یہ آپ کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے دو طرح کے سوالات بتا کیے جاتے ہیں تو آپ نے خلاصہ ڈیڑھ سے دو صفحات پر لکھنا ہے اس سے زیادہ خلاصہ نہیں لکھیں گے اگر آپ اس سے زیادہ خلاصہ لکھیں گے تو وہ نیگٹیو مارکنگ یا ایک غلط انپریشن جائے گا اس سے بھی آپ کے نمبر کٹے جا سکتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے خلاصے میں کی جانے والی عمومی غلطیوں پر بات کی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تشریح میں کی جانے والی غلطیوں پر بات کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ